اس نے یقیناً مہربانی اس کی ہے مجھے اس نے جلسوں میں بھی کہا ہے پارٹی کے لیے یہ جو بیسک ایلیکشن کے جلسوں میں بھی کہا ہے کہ اتضاد ہے سنگو میں جاتا ہوں میرے ساتھ یہاں کھڑا ہوں ناظرین کپتان عمران حان اور پی ٹی آئی پر نو مہی کے واقعات کا الزام لگا کر جس طرح پی ٹی آئی کی رہنماوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اس کی مثال تریخ میں نہیں ملتی جہاں ہل روز پی ٹی آئی کے رہنماوں کو زور زبردستی اور بندوق کے زور پر پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے وہاں پی ٹی آئی میں اتضاد احسن جیسے سیاستدان اور قانوندان کی شمولیت عمران خان اور ان کے چاہنے وانوں کے لیے اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہے کمل ویڈیو دکھانے سے قبل آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اتضاد احسن عمران خان کے درینہ دوست ہیں اور انہوں نے اپنی اس دوستی کو ہمیشہ تسلیم کیا اور سراہا ہے انہیں چاہے پیپل پارٹی کی طرف سے جتنی بھی تنقید کا سامنا رہا ہے آج بھی وہ اپنی جماعت کی سخت محالفت کے باوجود عمران خان کے حق میں میدان میں مجود ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا سرعام تذکرہ کرتے ہیں قانونی لحاظ سے تو غلط ہے اور بغیر اس کو وارنٹ دیئے اس کو گریفتار کر لینا یہ بھی غلط ہے اور جس طرح رینجرز کو بیچ میں لائیا گیا ہے اس کا مطلب ہے رانہ سناؤنڈا کے انیشیٹیو پر یہ ہوا ہے اور وہ بڑی واضح بات کی نظر آگئی اسے دکھتا ہے پھر حکومت میں ایک موقع پرستی دکھائی ہے موقع ملا ہے انہوں نے جس روز آئی ایس پی آر نے ایک بڑی بائٹنگزی پریس کانفرنس عمران خان کا نام لے کے ایک بیل مثال قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اسی وقت اس کے اگلے دن انہوں نے یہ آپریشن کر ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمران خان کی مدد اور حفاظت فرمائے اور انہیں پی ڈی ایم کے شرح سے محفوظ رکھے آمین آپ بھی کمنٹس میں آمین لکھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں